اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کچن میں کیا بننے جا رہا ہے لیکن ٹھہریے ذرا پلیز دونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب تینکیو آج ہمارے کچن میں کچھ بھی نہیں بننے جا رہا بلکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طریقہ بتانے جا رہے ہیں وہ جس کے ذریعے آپ اس برسات کے موسم میں آٹے کو کیڑا لگنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ بڑا کامن کسٹین ہے اکثر کوکنگ گروپس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ آٹے میں کیڑے پڑ گئے یا سرسریاں لگ گئیں اور وہ اب قابل استعمال نہیں ہے تو آٹے کو کیسے محفوظ رکھا جائے اور ہم جیسے وہ تمام لوگ جو کہ ساحل سمندر سے کافی قریب رہتے ہیں انہیں تو سارا سال ہی اس طرح کے پریکوشنز کرنے پڑتے ہیں کیونکہ نمی کا تناسب بعض علاقوں کے مناسبت یہاں پر زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے آٹے میں کیڑا لگ جاتا ہے اب آئیے اس کا کیا طریقہ ہے آپ کو بتاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ گائٹ کروں گی کہ جو بھی آٹا رکھنے کا کنٹینر آپ کا ہے اسے ہر بار ریفیلنگ سے پہلے آپ واش کیجئے کیونکہ آٹے کے جو ذرات اس میں رہ جاتے ہیں وہ پرانے ہوتے ہوتے کیڑا لگنے کا باعث بنتے ہیں تو آٹا چھاننے کی جو چھنی ہے اس کو بھی واش کیجئے آٹے کے کنٹینر کو بھی اچھے ساف سترہ کیجئے اور جب وہ بلکل خوشک ہو جائے تو پھر اس میں آٹا ڈالیے تو یہاں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ساف سترہ آٹے کا کنٹینر میرے پاس ہے اسے اچھے سے واش کرنے کے بعد میں نے بلکل خوشک کر لیا ہے اور اب یہ تیار ہے کہ اس میں آٹا ڈالا جائے لیکن آٹا ڈالنے سے پہلے ہم اس کی بیس میں کیا رکھیں گے جی ہاں تیز پات کے پتے اور لونگے پانچ کیجئے آٹے کا یہ کنٹینر ہے اور اس کے لیے میں نے پندرہ بیس تیز پات کے پتے اور دس پندرہ لونگے لے لی ہیں ان کو ہم ہاف کوئنٹیٹی میں بیس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں آٹا ڈالنا ہے اور آٹا ہم سارا نہیں ڈالیں گے تھوڑا بچا لیں گے اچھا یہ طریقہ کار جو ہے وہ آپ چاولوں کے لیے دالوں کے لیے اور مختلف جتنے بھی اناج ہیں جو کہ زیادہ کوئنٹیٹی میں گھر میں لائے جاتے ہیں ان میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہ آدھا آٹا میں نے ڈال دیا اس کے بعد جو ریمیننگ تیز پات کے پتے اور لونگے تھیں وہ میں نے ڈال لی ہیں اس کے بعد ریمیننگ آٹے اس پر ڈال دیتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور کارامت بھی ہے میں چونکہ سائل سمندر سے بہت زیادہ نزدیک رہتی ہوں تو میں سارا سال آٹے کو اسی طرح سے محفوظ رکھتی ہوں اور آج تک کبھی بھی آٹے میں کیڑا لگنے کی شکایت نہیں ہوئی تو یہ دیکھئے آٹا کنٹینر میں آ چکا ہے اب اس کو ہم بہت اچھے سے ڈھک کر بے فکر ہو کر محفوظ رکھ سکتے ہیں اس میں کیڑا نہیں لگے گا انشاءاللہ تو کیسی لگے آپ کو یہ ٹپ ضرور بتائیے گا اور اس کو استعمال کر کے بھی دیکھئے گا آپ نہ رکھئے گا خیال پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی